اسلام علیکم ڈیئر ویورز گاؤں میں ان کی چوٹی سی زمین تھی جس پر ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا ایک دن جمعہ خان اپنے کیتوں میں معمول کے کاموں میں مسروح تھا جب اس کے نوک یا ایک سو پانچ موبائل پر کسی نامعلوم نمبر سے ایک کال موصول ہوئی جمعہ خان نے فوراں اوکے بٹن پریس کیا اور کہا اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں جی والیکم السلام کیا آپ جمعہ خان صاحب بات کر رہے ہیں کال کرنے والے شخص نے جمعہ خان کے سوال کو نظرانداز کرتے ہوئے انتہائی پر اسرار لیکن مسکور خن آواز میں استفسار کیا جی بالکل میں جمعہ خان بات کر رہا ہوں آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں جمعہ خان نے کچھ تردد کے ساتھ پوچھا جی میں ایکس وائی زیٹ کمپنی کی طرف سے بات کر رہا ہوں آپ کے اس زونگ نمبر کو ہم نے ایک لکی ڈرام شامل کیا تھا اور آپ خوش قسمت ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے ایک ویٹا کرولا کی ایک نئی گاڑی جیتی ہے کال کرنے والے شخص نے انتہائی دل فرید انداز میں بات آگے بڑھائی لیکن میں نے تو کسی ڈرامہ حصہ نہیں لیا تھا اور میرا نمبر آپ کو کس نے دیا جو مخان کی دل کی درکن تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ کامپنے لگے جی یہ ایک خصوصی ڈرامہ تھا اور آپ کے اے نمبر کو ہم نے اس میں اتفاقا شامل کیا تھا لیکن آپ خوش قسمت ہے کہ پچاس ہزار لوگوں میں سے آپ کی لوٹری نکلی ہے اور آپ نے ٹویٹا کرولا کی ایک نئی گاڑی جیتی ہے کال کرنے والے شخص نے انتہائی پور جو سنداز میں فضاحت کی اس وقت جمعہ خان اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا اور اس کے ذہن میں کئی طرح کی خیالات آنے لگے مثلاً ٹویٹا کرولا کی نئی گاڑی کیسی ہوگی جب یہ گاڑی ہمیں ملے گی تو ہم اس کو پار کہا پہ کریں گے اس گاڑی کو چلائے گا کون گاڑی کے فرنڈ سیٹ پر کون بیٹے گا اور پچھلی سیٹوں پر کون کون بیٹیں گے ہم اس گاڑی میں کہا کہا سے پیٹرول ڈالیں گے اور اس طرح ہمارے دن بھی سور جائیں گے لیکن ابھی جمعہ خان کوئی بات آگے کرنے ہی والا تھا کہ کال کرنے والے شخص نے انتہائی معدبانہ انداز میں بات آگے بڑھائی اور کہا کہ اس گاڑی کو آپ تک پہنچانے کیلئے ہمیں کچھ کاغذات کی پروسسنگ کرنی ہوگی اور اس کیلئے آپ کو کچھ فیس ادا کرنا ہوگا کال کرنے والے شخص نے انتہائی شاترانہ انداز میں کہا جی اس پر کل کتنا خرچہ ہے گا جمعہ خان کی دل کی دڑکن مزید تیز ہو گئی اور ہاتھ زیادہ تیزی سے کامپنے لگے دس ہزار روپے کال کرنے والے نے فوراں جواب دیا جمعہ خان کی دل کی دڑکن مزید تیز ہو گئی اور اس نے درتے درتے پوچھا کیا میں آپ کے دفتر آ کر یہ رقم جمع کر سکتا ہوں جی بالکل آپ ہمارے دفتر آ کر بھی یہ رقم جمع کر سکتے ہیں لیکن ہمارا دفتر میاوالی میں ہے جو آپ کے گھر سے کافی دور ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ فوراں جا کر ایزی پیسہ کی ذریعے یہ پیسے بیج دے تاکہ ہم جلد سے جلد آپ کے گاڑی کے کاغذات کو پروسس کر سکے اور آپ کیلئے گاڑی روانہ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے کئی بار سبحان اللہ الحمدللہ اور ما شاء اللہ کہا تاکہ وہ جمعہ خان کو یہ یقین دلائے کہ وہ بہت نیک لوگ ہے اور وہ اصل میں جمعہ خان کا بلا چاہتے ہیں جمعہ خان کو بھی یقین آ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں گھر سے پیسے لے کر پھر ایزی پیسہ کی دکان پر جاتا ہوں اور وہاں سے آپ کو یہ فیسے بیجتا ہوں اور ایسا کرنے میں ان کو آدھا گھنٹا لگے گا کل کرنے والے شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فوراں جائے لیکن وقت زیانہ کرے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ گاڑیات کے ہاتھ سے نکل جائے جمعہ خان جیسے ہی گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو گاڑی کے بارے میں بتایا تو سب خوشی کے مارے پاگل ہونے لگے لیکن ان کی بیوی کافی سیانی تھی انہوں نے جمعہ خان کو اس معاملے میں رازداری رکھنے کا کہا کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے اور یہ گاڑی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گھر میں سات ہزار روپے پڑے تھے جبکہ باقی کی تین ہزار روپے پڑوس میں ماسی شروتہ سے ادار لیے گئے جمعہ سے شروتہ نے ایک مٹی کے بنے ہوئے خزانے میں رکھے تھے اور خزانے کو تھوڑنا پڑا جمعہ خان جلدی جلدی سے ایزی پیسہ کی دکان پر گیا اور دیئے گئے نمبر پر دس ہزار روپے بیج دیئے کال کرنے والے شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بتایا کہ دو دنوں میں ان کے کاغذات کی پروسسنگ مکمل ہو جائے گی اور اس کے باب گاڑی روانہ کر دی جائے گی اب جمعہ خان اور اس کی بیوی اور بچے گاڑی کا بے سبری کے ساتھ انتظار کرنے لگے دو دن کے بعد جمعہ خان نے کال کرنے والے شخص کے نمبر پر بار بار کال بیک کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کیا وہ نمبر تو بند آ رہا ہے آخر میں جمعہ خان کو یہ یقین آ گیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور وہ لٹ چکا ہے لیکن یہ تو ایک جمعہ خان کی کہانی ہے پاکستان میں اسے بہت سے جمعہ خان ہے جو ان ڈیجیٹل نوصربازوں کے ہاتھوں روزانہ کی بنیاد پر لوٹتے ہیں ہمارے پاکستان میں اسے بہت سے دہات ہیں جہاں کہ سب لوگ چاہے وہ بچے ہو جوان ہو یا بورے ہو مرد ہو یا عورتے ہو تعلیمی آفتہ ہو یا انپڑھ ہو سب کے ہاتھوں میں موبائلز ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ سادہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی شخص آپ کے فائدے کیلئے کا یا میسج نہیں کرے گا بلکہ اس میں ہمیشہ انہی کا فائدہ ہوگا اس لیے بہت زیادہ مختاط رہے تاکہ آپ محفوظ رہ سکے اور ہمارے ساتھ رہیے فار مور انٹرسٹنگ سٹوریز تینکیو ویرے نائز